سوشل ورک کے تقریباً تمام پاسٹ پیپرز کے اندر یہ کوسٹن آیا کہ سوسائٹی کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس آف سوسائٹی کیا ہے؟ پاکستانی سوسائٹی کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ویلکم ٹو پی ایم ایس پنجاب ٢ونٹی ٢ونٹی ون بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پی ایم ایس کی تیاری زور شور سے کر رہے ہوں گے اور اگر نہیں کر رہے تو کرنا سٹارٹ کرنے اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر آ جائیں ہمارے چینل پر پی ایم ایس پنجاب ٢ونٹی ٢ونٹی ون پر آپ کو اوپشنرز کی بھی تیاری کروائیں گے اور کمپسٹری پیپرز میں اردو کی تیاری تو ہم نے کروا دی ہوئی ہے تو جن لوگوں نے ابھی ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے ان کو ویلکم موسٹ ویلکم تھینکیو سو مچ فور سبسکرائبنگ تو آر چینل اور without wasting any further time آج کے لیکچر کے اوپر آتے ہیں سوشل ورک کے اوپر ہم نے لیے لیکچر سیل سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکچر نمبر ون میں ہم نے سرسری طور پر سوشل ورک کو دیکھا تھا کہ what is social work اور what do we mean by social work لیکچر نمبر ٹو کے اندر بیسکلی ہم نے پی ایم ایس کا سوشل ورک کا پیپر وان تس لیبس ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ضرور تھوڑا سا go through کیجئے گا آتے رہے ہیں تو آج ہم لیکچر نمبر ٹو میں بات کریں گے society کی characteristics of society کی معاشرہ معاشرہ کیا ہے معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں یہ سب ایسی باتیں ہیں جو آپ سب کو پتا ہے آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں معاشرے کے پڑے دکھیں شہری ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے صرف identify کرنا ہے ہم نے صرف اپنے پیپر کے لیے نام سیکھنے ہیں word سیکھنے ہیں کہ یار پیپر میں جب یہ دکھنا ہے تو کس طرح سے دکھنا ہے اور I am 100% sure کہ پی ایم ایس پنجاب 2021 کے تمام جو aspirants ہیں ان کو یہ topic ضرور مطلب اس کا idea ہوگا اور جب ہم آپ کے سامنے ابھی چیزیں discuss کریں گے تو آپ ان کو relate کر پائیں گے اچھا یار یہ وہ بات ہے تو یہ آپ کا آج یہ social work میں جو society والا topic ہے یہ final ہونے جا رہا ہے اور آپ اس ویڈیو کو ضرور go through کیجئے گا اور اپنے points بھی بنائیں نوٹس بھی بنائیں تاکہ day end پہ جب آپ نے ایک دن پیپر سے پہلے ان کو revise کر سکیں اور چلیے جی شروع کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ society کیا ہے تو بنیادی طور پہ ایک یہ بڑی ہی broad term ہے تو پہلی بات جو اب اب start کریں گے اپنا topic کا جو answer ہے وہ start کریں گے کہ یہ very broad and loosely defined term ہے sociology کے اندر جو society ہے different scores of definitions ہیں society کی یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے society کو define کیا ہے لیکن definitely ہم جو most common most famous جو ہیں وہ definitions لیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ لیٹن ورڈ society as سے جو ہے وہ نکلا ہے society as سے اور وہ جو ہے وہ noun ہے socius کے soc ius socius جس کا مطلب ہوتا ہے friendliness lia تو ایک دوسرے کے ساتھ interaction اور friendly relationship یہ ہوتا ہے تو وہاں سے نکل رہا ہے society یعنی کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا interaction کرنا communication کرنا that is society ٹھیک ہے تو اب جو sociologist نے different نے اس کی different characteristics کو society کو دیکھتے ہوئے definition دی ہیں وہ کیا ہے تو definition سے start کرتے ہیں in the words of iron roberston ٹھیک ہے جی sociology 1977 میں کیا کہتے ہیں society is a group group ہے of interacting individuals individuals افراد interacting ایک دوسرے سے ربط قائم کرنے والے تعلق قائم کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے والے افراد کا ایک گروپ ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم society کہتے ہیں دو چیزیں اور ہیں ان کے درمیان کہ وہ ایک territory جو ہے وہ ایک زمین کا کتہ جو ہے ایک ارازی ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور ایک culture کے through participation کرتے ہیں یعنی کہ ان کی norms بن چکی ہوئی ہیں چائنیز ہیں ان کا ایک اپنا culture ہو گیا ہے ایک ان کا اپنا ایک different جو ہے اس کی base پہ وہ دوسری society سے difference ان کا نظر آتا ہے Japanese ہیں وہ ایک different society ہیں ان کے different norms ہیں لیکن آپس میں وہ اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے ایک وہ کتہ ارازی وہ شیئر کرتے ہیں تو society is a group of interacting individuals sharing the same territory and participating in a culture یہ definition آپ نے as it is لکھنی ہے اور quote کر کے لکھنی ہے دوسری definition دیں گے جے ایچ فکٹر کی sociology 1957 اس سے پرانی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے recently دی recent والی جو ہمارے پاس available and most applicable ہے اس سے پرانی ہے a society may be defined as a network of interconnected major groups وہاں پہ وہ کہہ رہا تھا individuals اور ایک group کی بات کر رہا تھا یہاں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ major groups یعنی کہ different اور communities کے جو مل کے group بنتے ہیں وہ as a unit کام کرتے ہیں اور sharing common culture اور ایک common culture ہوتا ہے ہم کے درمیان تو اب جو definition سے آپ کو باتیں پتا چلی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ group of people group of people صرف people نہیں interacting people یا having some kind of relationship ٹھیک ہے جی وہ لوگ جن کا آپس میں کوئی تعلق ہے وہ society ہے بیسکلی تو society یعنی کہ ان لوگوں کہا جائے گا جو کسی ایک common goal کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے management کے اندر organization کی definition پڑی ہوگی کہ organization جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک set up of people ہے who have a common goal ٹھیک ہے ایک common goal ہے تو society میں بھی ایک common ان کا objective ہے یا وہ interaction ہے اور ایک ہی culture ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس definition کو تھوڑا سا elaborate کرنا ہے تاکہ آپ کا جو examiner ہے reader ہے اس کو یہ پتا چلے کہ ہاں بھئی یہ definition آپ نے رٹے نہیں لگائے تھوڑا سے اس کو آپ نے further elaborate بھی کرنا ہے کہ جس طرح جس طرح بھی ہم نے پیچھے بات کی یہ سارے society کے اندر آتے ہیں تو اس کو آپ further میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چار پانٹ پوائنٹس آپ نے اگر پیپر میں لکھتے نہیں یا اس سے ملتے جلتے تو وہ آپ کی اچھی elaboration ہو جائے گی کہ جو society کی definition آپ نے پڑی ہے یاد کی ہے اس کو آپ کی understanding ہے اس کی کیا ہے جی largest group in which individuals have relationship ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ largest نام لکھتے group in which individuals have relationship یہی بات ہم نے definition میں پڑی ہے group of people who share common interest habits ideas and consider themselves a social unit یعنی کہ ہم نے پڑھا کہ ان کا culture ہوتا ہے وہی چیز common interest habits ideas وہ culture کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے consider themselves as a social unit یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک unit بھی مانتے اپنے ہر بندہ کو اپنی دکان کھول کے نہیں بیٹھا ہوا وہ ایک اپنے آپ کو unit کہتے ہیں it is some total of human relationship یعنی کہ some total of human relationship جو لوگوں کا اپس میں تعلق ہے اس کو collectively دیکھیں گے تو یہ society بنے گی it نظام ہے اس کو society کہتے ہیں community of related interdependent individuals یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ایک دوسرے کے اوپر انصار کرنے والے جو ہیں لوگ ان کو society کہا جاتا ہے تو یہ اب آپ نے basically ابھی تک کیا پڑھا society society کہاں سے نکلا society کی دو definitions کون سی ہیں اور ان definitions کی فردر الابریشن اب جو سیکنڈ پارٹ آف the question ہوتا نارملی وہ ہوتا ہے characteristics of society بھئی ہمیں بتائیں کہ society کی خصوصیات کیا ہے اب جب آپ ڈیفرنٹ بکس پڑھ رہے ہوں گے ہمارے ایس پیارے دوست کسی کی کتاب پڑھ ہوگا کسی میں مکوش لکھا ہوگا کسی مکوش لکھا ہوگا تو ہم نے تقریبا سات سے آٹھ کتابیں کنسلٹ کر کے اور موسٹ کامن جو کریکٹرسٹک سوسائیٹی لکھی گئی ہیں ان میں سے چوتھے اور پانچ اور چھٹے نمبر پہ ہے یہ ہیری ایم جانسن کی سوشالجی اس سیسٹیمیٹک انٹرڈکشن یہاں سے لی گئی ہے اور پہلے تین جو آپ پاکستان نووک سوی لیبر ہیں ان میں یہ ہوگا تو کریکٹرسٹک سوسائیٹی جب ہم نے پیچھے دیفینیشن میں پڑھا تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھیں فردر بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ چھے لیمٹ ہے آپ دس سے پدر اور مل جائیں گی سوسائیٹی اور ساری ٹھیک ہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن ہم نے اس کو پکن چوز کرنا ہے جو کہ موسٹ کومن ہے جس سے سوسائیٹی کو سوسائیٹی کو ڈیفائن کرنے میں ہمیں میکسیمم ڈیفائن کرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے تو کی نیچر کو چیک کی جائے گا کیا وہ سوسائیٹی آپ سے نام تو نہیں مانگ رہے صرف یا وہ کہہ رہا کہ سرسری ہمیں بتا دو کہ پاکستان کی جو سوسائیٹی اس میں کیا کچھ ہے تو یہ آپ نے چیزیں دیکھ کرنا ہے ہم ویسے چونکہ اگر آپ کی سوسائیٹی اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو اب پہلی جو تین ہیں وہ ایک قسم کی یعنی لوگوں کے بارے میں ہیں کہ سوسائیٹی اندر لوگ ہوں گے ان کی آپس میں تلقات لائکنیس یعنی کہ ان کے آپس میں کامن چیزیں ہوں گے اور ان کے اختلافات بھی ہوں گے یہ صرف کامن چیزیں نہیں ہوتی اختلافات بھی ہوتی اور بڑی اچھی بات جو ہے اس نے کی ہوئی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ کہتا ہے کہ اندر لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تعلقات رہتا ہے چوتھ ہے جانسن کہتا ہے کہ ان کے پاس ایک تیرٹری ہوگی ری پروڈکشن یعنی ہوتی ہے اور پھر وہی بات جو ہم نے دیفنیشن کے اندر بڑا دیکھ کہ کمپریہنسیو کلچر ان کا ایک جامعہ سکافتی نظام ہے سکافت ہے جو ان کی پہچان ہے ان کی نوم ہیں ویلیوز ہیں یہ ساری چیزیں یہ کلچر کے اندر آ جاتی ہیں اب ذرا تھوڑ سیکھ ان کو پیپل یعنی کہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور سائیٹی کیا چیزیں پپولیشن کی بنا رہی ہوتی اس کی کمپوزیشن کون لوگ رہتے ہیں اس کی ڈینسٹی کتنے رہتے ہیں یعنی کہ یہ دیفرنس لیے کرنا ہے کہ رورل اور اربن جو سائیٹی ہیں رورل جو ہے وہ اس میں ڈینس نہیں ہے لوگ دور بڑے علاقوں میں کم لوگ رہتے ہیں جبکہ اربن جو ہیں اس میں چھوٹے س علاقے میں بہت بات کی تھی لائکنیس اینڈ ڈیفرنس ٹھیک ہے جی کامریڈ شپ یعنی کہ دوستی یاری انٹی میسی تعلقات اسوسی ایشن اف اینی کائنڈ ڈگری ناممکن ہوتی ایش بائی ایش کچھ نہ کچھ یعنی کہ ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ یعنی جو انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کے میں لوگ ایک دوسرے کو ملتے جانتے ہیں وہ اس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ہمارے سے ملتا جلتا بند ہے باہر کے کسی دوسرے بندے کے ساتھ کیوں نہیں بنتی کیونکہ ہمیں اس کی لائکنیس کا نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ آیا وہ وہی چیزیں کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہمیں یورپینز کے بارے میں انفرمیشن ہے ہمیں ان کی بیسک چیزیں تو پتہ لگ نہیں ہے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح رہتے ہیں اس طرح ان کے آپس معاشراتی تعلقات ہوتے ہیں تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہم ایک لائکنس ڈیویلپ کر لیتے ہمیں کوئی بہت زیادہ چیز نہیں نظر آتی تو جو انٹیمیسی یا تعلق یہ کچھ نہ کچھ انڈسٹینڈنگ ایک دوسرے کی اوپر ہوگی تو یہ ڈیویلپ ہوگی اور یہ بات نہیں ہے یعنی کہ آپ نے اس کا پوائنٹ آف جو ہے وہ تھوڑا سا الیبریٹ کرنا ہے لائکنس is one of the element which must have strongly stimulated the group feelings in bringing men women and children together یعنی کہ لائکنس ہوگی تو پھر لوگوں کو اکٹھا کرے گی لائکنس is the link up for mutual society یعنی کہ اگر صرف ڈیفرنس ہوں گے تو سو سائٹی نہیں بنے گی ڈیفرنس سب ordinary to likeness یعنی likeness کے under آتی ہے میکل ورس primary likeness یعنی main and secondary differences create the greatest of all social institutions جاتا ہے primary likeness and secondary differences یعنی کہ primary طور پہ likeness ہے لگوں کے اندر جو تعلقات ہیں اس کو قائم کرنے کے لئے اور اس کے اندر حسب و نصب پیدا کرنے کے لئے یعنی اس کے اندر difference پیدا کرنے کے لئے لوگوں کے آپس میں difference ہونا کتنا ضروری ہے لیکن primary طور پہ likeness ہونے چاہئے یعنی کہ ہم سارے ایک دوسرے کو انسان ہی سمجھیں ہم سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں کھانا پینا سونا یہ ساری ضروریات ہیں آگے differences بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی کی کوئی بہت زیادہ پڑا لکھا ہے کوئی بہت کاملی پڑا لکھا ہے کسی کے شوق کچھ اور ہے تو یہ سارے لیکن یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ سوسائٹی بنانتی ہیں نیکس پوائنٹ ہے جی انٹر ڈیپینڈنس انٹر ڈیپینڈنس جس طرح میں نے آپ کو پتایا کہ ایک دوسرے کا بہمی انثار یعنی کہ مجھے کسی دوسرے بندی کی ضرورت ہے کسی کو میری ضرورت ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب بینگ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اکیلہ بندہ نہیں رہ سکتا اپنے سروائیول کے لیے بھی دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے یعنی یہ سوسائٹی ہے جو تمام ضروری یاد توری کرتی ہے اگر سوسائٹی اگزیست نہ کرتی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ 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 ہوتے تو پھر سروائیول بڑا مشکل ہو جانا تھا اب وہ اس کی اگزیمپل دیتا ہے یعنی کہ جو فیملی ہے وہ کہاں سے اگزیست کرتی ہے میل اور فیمل کا جو سیکچول ریلیشنشپ ہے اس کی اوپر ٹھیک وہ ایک دوسرے کے اوپر انسار کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ایک جو جنڈر ہے مرد اکیلا صرف مرد یا صرف مرد ہیں وہ نہیں اگزیسٹ کر سکتے یا صرف عورت ہیں وہ نہیں اگزیسٹ کر سکتے تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر انسار کریں گے دیس فیکٹ اف انٹر ڈیپینڈنس is ویری مچ ویزیبل in پیزنڈ ڈیپینڈ سوسائیٹی ٹوڈے نوٹ ڈیپینڈنس بٹ آسو کانٹیننٹ ڈیپینڈ ڈیپینڈ اوپر ایچ 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 اب لوگ تو بڑی دور کی بات ملک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ریپلیکیٹ کرنا ہے اس کو اپنے ورڈ میں کر دیں یہاں سے یہ نوٹ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن لکھیں صحیح جو کانسیپٹ آپ نے سمجھا ہے اس کو لکھیں چوتھا ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ ان کا ایک زمینی خطہ ہے وہ ایک ان کا ہوگا یعنی کہ ایک تیریٹریل سوسائٹی جو ان کے ساتھ لگ گئی ہے جو اٹیچ ہو گئی ہے گروپ آف پیپل الون کین نوٹ فارم سوسائٹی لوگ تو جیسے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر مختلف ملکوں کے لوگ ہیں لیکن آپ ان کو ایک سوسائٹی نہیں کہہ سکتے وہ ریپزینٹ تو کرتے ہیں یونائیٹ نہیں پا سکتی سوسائٹی کا بننے جب وہ ایک سپیسیفک تیریٹری کے اندر رہتے ہوں گے تو وہ سوسائٹی بننے تیریٹری نوٹ نیڈ ٹو بی فکس فورائیور یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک دس کنال کی جو جگہ ہے یہ اس سوسائٹی کی ہے صرف وہ ایک سپینڈ بھی کر سکتے ہیں وہ ایک وائر بھی کر سکتے ہیں مزید بھی تو جس طرح وہ example دیتا کہ نومیڈ سوسائٹی یعنی جو جو ہے وہ اس اپنی افزائشن نسل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو ریکروٹ کرنے کا اور بھی طریقہ کار ہیں لیکن جو سیکشل ری پروڈکشن ہے اپنی سوسائٹی کو گروہ کرنے کا فنڈمنٹل سورس ہے تو یہ ایک ریکٹرسٹک آگی اس کے بعد آگے کلچر اس کو وہاں سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اگر یہاں پہ آپ کو کلچر کی سمجھ نہیں بھی آتی تیلر نائنٹین ٹونٹی فور میں کہتا ہے کلچر کلچر کمپلیکس سول جو چیزیں سیکھتا ہے کلچر بن جاتا ہے ہم نے اس کو کلچر کہا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ثقافت ہے ہر سوسائیٹی کی اپنی پہچان ہے ہم اس کو جامع کلچر کیوں کہتے ہیں اس سینس میں نہیں کہ جو کلچر ہے اس سینس میں نہیں کہ رہے ہیں یعنی جس سوسائیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو وہ پہ پہچان دے رہا ہے اس کا اپنا جو کلچر ہے جتنا ٹوٹیلیٹی کا کلچر کا پارٹ اس کے پاس ہے وہ اس کو اس کی پہچان دے رہے ہے سائنہ کے ساتھ کر دیا ٹھیک ہے ڈیفرنڈ ویڈن کنٹریز ڈیفرنڈ گروپس ٹریڈ کرتے ہیں لیکن جو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلچر کا وہ ٹرانسیکشن ہے وہ ہر سوسائٹی کی اپنی ہے اب آپ جس طرح پاکستان افیرز کے اندر پڑھتے ہیں پاکستان سٹریڈیز کے اندر کہ جو عرب جو ہے وہ جب یہاں پہ بسیقلی فر در پرپلز آف در ٹریڈ یہاں پہ آنا شروع کیا تو ایک کلچر جو ہے وہ ان کے ساتھ اسوسییٹڈ ان کی پہچان بن گیا کہ یہ بڑے ڈیفرنڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے although کہ they were interacting with the locals here but the distinction of their culture remained with them ٹھیک ہے وہ بال میں adopt کیا گیا ٹھیک ہے تو that means ان کی جو سوسائٹی ہے جو ان کا part ہے وہ وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی یعنی کہ وہ لوگ وہ کلچر یہاں پہ incorporate ہونا شروع ہو گیا لیکن یہ ایک ان کی identity ہے identity رہے گی تو یہ آپ کی چھے characteristics جو ہیں وہ جو سوسائٹی کی ہیں وہ complete ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم سوسائٹی جو ہے اس کا جو پہلا segment ہے کہ society کیا ہے اور characteristics of society کیا ہیں اس کو ہم close کریں گے انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم جو urban and rural جو societies ہیں یا communities ہیں ان کا difference دیکھیں گے تو next ویڈیو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے پاس جلدی آ جائے گی اور اس ویڈیو کے بعد اپنے کمنٹ ضرور شیئر کی جائے گا آپ کو مزید کیا information چاہیے یا آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹ section میں بتا کے وہ questions پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بہت شکریہ